آج میں اور میری ٹیم پرشاور میں موجود ہیں این اے تھریٹی ٹو پرشاور پائیف یہاں سے جو امیدوار ہیں ان میں آصف خان تحریک انصاف کے انتخابی نشان ہتھ گاری پر الیکشن لڑے ہیں حاجی غلام احمد بلور کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں اے این پی سے یہ الیکشن لڑے ہیں یہاں سے وہ کئی سالوں سے الیکشن لڑتے ہوئے ہیں حسین احمد مدنی جے یو آئی ایف کے یہی سے الیکشن لڑے ہیں تارک مطین صاحب جماعت اسلامی شیر رحمان پی ایم ایل این عابد اللہ خان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور اس دفعہ فرقی ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی موجود ہے جس کے عبدالوحید خان صاحب اسی علاقے سے الیکشن لڑے ہیں گزجتہ انتخابات کا نتیجہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوہزہ اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے شاکت علی نے 87,895 ووٹس دے کر یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی ہم جانتے ہیں پی ٹی آئی کی ویو رہی ہے خیبہ پختونخواہ میں تقریباً ایک ڈیکیڈ اگدہائی ہو چکی ہے اس ویو کو اس الیکشن میں کیا خیبہ پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی وہ ویو موجود ہے یا جو ایک جنرل منظر نامہ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اس کا اثر یہاں پر بھی آیا ہے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھی موجود ہیں انہی سے آغاد کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا کیا نام ہے آپ کا ہے بورٹ کہاں کا ہے کس کو بورٹ ڈالیں گے سگنل ٹرافیک سگنل کون سی شماعت کی ہیں وہ پاکستان ٹریک انصاف کا حصہ ہے ٹھیک ہے آپ پتائیے میں بھی عمران خان کو اٹھوں گا ہے اچھا آپ کی پتہ ہے آپ کو کیونکہ ان کا بھلہ تو ہے نہیں نہیں ہے عمران خان سچ انسان ہے لیکن لیکن بھلے کے بغیر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہوئے ماران خان مجھے اچھا لگتا ہے پتہ نہیں ہے ووٹ ہے آپ کا یہ تو یہی تو مستہ ہے کہ جب بھلہ نہیں ہے تو ووٹ ڈالنگ کی کیسے بس وہ مجھے اچھا لگتا ہے مرحان نر بندہ ہے اچھا کیا نام ہے آپ کا رحمت اللہ رحمت اللہ صاحب اسی علاقے کی ہیں کس کو ووٹ ڈالنا ہے پی ٹی ایم اچھا پی ٹی ایم بڑے مسلم ہیں سوکت تو آپ کو لگتا ہے یہ ووٹ زائے نہ ہو جائے کہیں نہیں انشاءاللہ زائے نہ ہی کرے گا اچھا پتہ ہے بھلہ تو ہے نہیں کس کو ڈالنا ہے جو چیز بھی ہونا اچھا ہم لوگوں سے یہ باعث یہ پوچھتے ہیں صرف چیک کرنے کے لیے کہ ان کو کتنی آگئی ہے کس کو ووٹ ڈالنا ہے پر آپ نے کہا پارٹی کو ڈالنا ہے لیکن آپ کو ابھی کینڈریٹ کا پتہ نہیں ہے ابھی پتہ نہیں ہے میں ابھی آیا تو ادھر باجور سے آیا ہے اوٹ ادھر ہے تو ادھر ڈالے گا انشاءاللہ اچھا باجور سے آپ ادھر آئے ہیں اور ووٹ آپ کا ادھر ہے کس کو ووٹ ڈالنا ہے ووٹ تو انشاءاللہ عمران خان کا ابھی ضد ہو گیا ضد ہو گیا آج جو پیس اللہ عدلت نے کیا ابھی اور ہمارا ضد مضبوط ہو گیا انشاءاللہ دے دیں گی میرا تعلق تو اینے ایٹ سے ہے پی کے بھی انشاءاللہ پیشکس ایک نشان ہے پیٹی آئی کا اور ایک شاور ہے انشاءاللہ ہم اس پر تپلک آئیں گی آپ کو کیا بات پستانے پیٹی آئی کی پیٹی آئی لیڈری ماندار ہے سچھا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو پستانے پیٹی آئی کی چھوڑ نہیں ہے نا اس پر جو عزامات ابھی لگا رہا ہے نا یہ سب جو ہے ٹھیک ہے دوسری کوئی جماعت آپ کو پستانے پیٹی آئی کی نہیں ہے یہ میرا اول اور آخری جماعت ہے پیٹی آئی کی نہیں جماعت انسان بدل سکتا ہے جماعت میں نہیں نہیں پھر میں زندگی میں کبھی کچھ کو اٹھ نہیں دے دوں گا ماں سوائے عمران خان کا ٹھیک ہے چلے یہ آپ ایک کام کرایا ہے کیا کام کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہے میٹرو بنایا اسپیٹالو سسٹم دیکھو وہ تو خٹک سامنے کیا ہوگا نا خٹک صاحب تو ہے نہیں سا خٹک میں نا خٹک نہیں کسی اڑ روپی کیا نا ٹھیک ہے وہ تو لیڈر عمران خان تھا نا ٹھیک ہے تو آپ سمجھ دیں کہ انہی کا ووٹ ہے سلام علیکم علیکم کیا نام ہے آپ کا اجاز احمد اجاز احمد صاحب کس علاقے کی ہیں میں اس بشاور سے کیا ہے تو کس کو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو جمعیت علماء اسلام کو ڈالیں گے کیا بات اچھی لگتی ہے آپ کو ان کی ان کی بصیح بات کے علماء کی پارٹی ہے الحمدللہ اس کا جو لیڑ رہے ہیں الحمدللہ دنیا میں اس کا ایک نام ہے ٹھیک ہے سب لوگ اس کو پرچانتے ہیں ٹھیک ہے یہ حمدللہ اس کا نام ہے سو یہاں پر کس کو آپ کو لگتا ہے سپورٹ کس کی ازادہ پشاور میں ہے پشاور میں تو اس کو کہا الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی چل رہے ہیں ٹھیک ہے پیٹی آئی کا چل رہے ہیں لیکن وہ تو وہ بھی ختم ہے آج تو اس کا بات بلکل بند ہو گئے ہیں پیسے کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے جی لیکن پیٹی آئی میں تو بہت سائے لوگ ہیں خالی نیڑر تو نہیں ہیں بس ہیں لوگ تو منگے ٹھیک ہے ہر پارٹی کے ساتھ لوگ ہیں یار کوئی سپورٹ کرتے ہیں کسی میں کسی پارٹی کو ووٹ پشاور کا ہے جی پشاور کا ہے کس کو ووٹ ڈالیں گے ووٹ تو ہم کتاب کو ڈالیں گے مولانا صاحب کو مولانا صاحب کو ڈالیں گے آپ ہمیشہ سے جے ایو آئیف کی ووٹر ہیں کیا بات پسند ہے آپ کو جے ایو آئیف کی بس دینی لوگ ہیں اور ہمارے پڑھے اور میں آپ کی آرڈینس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سپورٹ جس مرضی کو کرے لیکن علماء کو گالیاں نہیں دینی چاہیے بہت صحیح بات کیا اور یہ بندہ اپنے اپنے لیٹر کو سپورٹ کرے لیکن تنقید بھی کرے لیکن احترام کے ساتھ آپ کا ووٹ ہے جی فرسٹ ووٹ ہے فرسٹ ٹائم ووٹر ہیں کس کو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ اپنا بات جا کے شیر کو ووٹ دیکھ رہیں گے ایک عام تاثر ہے کہ ینگ ووٹر پی جی آئی کے ساتھ زیادہ ہے بس ہر ایک کی اپنی مرضی ہے لیکن جیسے ہم سمجھتے ہیں ہمارے والدین نے سپورٹ کیا انشاءاللہ ہماری ساتھ نسلے آنے والے سب سپورٹ کریں گے کیونکہ اس نے ملک کے لیے پچکی ہوئے نظر آرہے لیکن پیٹے ہی کی کچھ ہمیں خاص نظر نہیں آرہی کر کر دے گی سپورٹ کرنے والے ہر اپنی پارٹی اپنی مرضی جو جو اس کو کرنا چاہے کر سکتے لیکن انشاءاللہ پیم ایلین کو ووٹ ڈالیں گے کیا نام ہے بیٹا کیوں تو سب کو پتا ہے کیوں نہیں اپنی مرضی ہوتی ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہہ دیں کہ یہ وجہ ہے مجھے کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا پسند کرنے کی سب سے پہلے بڑی وجہ تو ہے کہ مطلب انصاف پسند ہے ٹھیک ہے انصاف پسند ہے آپ کو پسند ہے اور آپ کیا لگتا ہے کہ کیا مسئلہ حل کرنا چاہیے جو بھی حکومت میں آئے اس کو مسئلہ تو بس یہ ہے کہ لوگ کی غربت کو رکم کرنی چاہیے جتنی چیزیں مہنگی اور یہ دن با دن بلکل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور لوگ ساتھ جتنا ہو سکتے ان کے ساتھ ہاتھ پیلا نچ مطلب مہلپ کرنی چاہیے لوگوں آپ کا ووٹ ہے ادھر پشاور کا جی جی خیتہ باد کہاں کا ہے آتاباد کا کس کو ووٹ ڈالیں گے ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے سوچ رہے ہیں جی جی سوچ رہے ہیں ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ اچھا لیکن کس کے درمیان مقابلہ ہے آپ کے ذہن میں میرے خیال میں پیبل پارٹی ٹھیک ہے نون والے ٹھیک ہے اور جماعت اسلامی کا ان میں سے کسی کو ڈالیں آپ نے جی جی اچھا تو کیا چیز دیکھیں گے آپ کینڈیڈیٹ دیکھیں گے کارکتگی دیکھیں گے کینڈیڈیٹ بھی دیں گے اور کارکتگی دیکھیں گے بس سلام علیکم کیا نامے بھائی ہے آپ کا عبدالقادر عبدالقادر صاحب یہ آپ کی شعب ہے ہاں اچھا تو آپ یہاں پہ کب سے ہے میں تقریباً بیس سال تو بس آپ تو پکے ریزرینٹ ہیں اندر کے کس کو وہ ڈالیں ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو پہلے بھی انہیں کو ڈالا تھا ہاں وہ تب وہ ڈالا ہے دونوں تب وہ اس کو ڈالا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو چکی ہے پی ٹی آئی بچاری نہیں نہیں وہ بندہ صحیح بندہ ہے اچھا آپ پی ٹی آئی کے چیئرمن کے ادھر سے ڈالیں گے ان کو چاہتے ہیں آپ کی کیا ہو الیکشن کے بعد الیکشن کے بعد ایسا ہو سلام علیکم آپ بھی اس علاقے کے ہیں جی جی میں پشاور کی ہوں کیا نام ہے آپ کا سوہل احمد نام ہے سوہل احمد صاحب کس کو ووٹ ڈالیں گے آپ ہمارا ووٹ تو جی امران خان کے لئے اچھا وجہ کیا ہے اس کی پی ٹی آئی کو ووٹ پی ٹی آئی کا بھلا تو ہے نہیں آپ کو پتا کیسے جلے گا اور نشان آپ تو ہے نا جی پتا آپ کو کس کو ڈال ہے کیا نشان ہے ہمارا ٹریکس 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 نشان ہے جی جس قوم میں ڈال ہے اور صبحی میں اس کا بھی یہ ہے جی ٹھیک ہے کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا تبدیلی ہو الیکشن کے بعد کیا بھیتری ہو تبدیلی تو ہم نے صرف حمران خان کی حکومت میں دیکھتی ہوں اور حکومان میں تو ہم نے صرف مہنگائی دیکھتی ہے آپ سمجھتے ہیں اچھی حکومت ہی ہوگی جی بلکو جی بیسٹ دیکھتی ہے اسلام علیکم سلام بھائی کیا نام ہے آپ کا میرے نام شمشاد ہے شمشاد بھائی آپ اسلاح کی کیا ہے آپ کو ہاتھ کی تو ووٹ آپ کا کدھر ہے تو آپ جائیں گے رہنے آپ کو ہاتھ میں رہتے ہیں تو کس کو ووٹ ڈالنے کو ہاتھ میں ہے کیوں وجہ کہ ہمارا لیٹر ہے نا جیل میں بہادر ہے اسپتال میں تو کچھا نظام بنایا ہے ہمارے کو ہاتھ کے کئی غریب بہت شکریہ السلام علیکم بہت شکریہ السلام علیکم میرے نام کامال اچھا آپ پیشاور کی ہیں میں بیسی پیشاور کیا ہوں ووٹ کان کا ہے انشاءاللہ اگر زندگی تو امران خان کا اکی تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں آپ بلکل ابھی بلہ نہیں ہوگا تو مستہ نہیں ہوگا ہمارے پشتو بھی مطلب ہے جی کہ تولو غلول ہے یومر چکے سب چوروں کیلئے ایک میریچ ہے اچھا ٹھیک ہے سب چوروں کیلئے ایک میریچ بھی کافی ہے کیونکہ امران خان آپ جا کے اسپتالوں میں دیکھو یہ بیوہ عورت جو ہے یتیم لوگ ہیں اس کو جب آپریشن کا ضرورت ہے دس پندر لگتے ہیں تو وہ بیجارہ کہاں سے لائے گا وہ سیاہتار بین لوگوں میں چینے موسیقی